سینٹ اوف پاکستان میں پرویز مشرف کی واپسی کے حوالے سے دلچسپ بحث سینٹرز کی جانب سے مختلف اظہار خیال کیا گیا کسی نے واپسی کی حمایت کی تو کسی نے مخالفت میں بیان دیئے مسلم لگ نون کے قائد نواز شریف کی جانب سے اپنے چھوٹے بھائی وزیراعظم شہبان شریف کی حکومت کو کہا گیا ہے کہ وہ سابق صدر پرویز مشرف کی خراب صحت کی روشنی میں ان کی واپسی میں سہولت فراہم کریں پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق پرویز مشرف کا خاندان پاکستان واپسی کے حوالے سے فوج سے رابطے میں ہے سینٹ اجلاس کے دوران سب سے زیادہ کھلے تفسرے سابق وزیراعظم سید یوسف رضا گلانی کی طرف سے آئے جنہوں نے تسلیم کیا کہ مشرف کو واپس آنے سے روکنے یا روکنے جیسے فیصلے ہم نہیں کریں گے انہیں کہیں اور لے جایا جائے گا جب مشرف بیرون مل گئے تو کیا آپ نے انہیں روک لیا اور کیا آپ اسے روک سکتے ہیں جب وہ واپس آئے گا گلانی صاحب نے پوچھا یہ ایک بیکار ورزش ہے پرویز مشرف واپس آنا چاہتے ہیں تو آ سکتے ہیں پاکستان ان کا گھر ہے انہوں نے مزید کہا کہ انہیں سابق عامر کی واپسی سے کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن اس بات پر زور دیا کہ سب کے ساتھ یکساں سلو کیا جانا چاہیے جماعت اسلامی کے سینٹر مشتاق احمد خان کا کہنا تھا کہ آئین متعدد نائنصافیوں کا شکار رہا ہے ہم معذور ہیں ہمارے ہاتھ پاؤں بندے ہوئے ہیں ہم صرف غلام ہیں انہوں نے کہا کہ مشرف نے دس سال تک مکمل اقتدار کا مزا لیا اس دوران انہوں نے دو بار آئین توڑا عدلیہ پر حملہ کیا اور پاکستان کے ایک سابق چیپ جسٹس کو بھی بالوں سے گھسیٹا گیا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آپ کے سامنے ہے جماعت اسلامی کے سینٹر نے کہا کہ مشرف کو سنگین غداری کے الزام میں سزا سنائی گئی انہوں نے کہا کہ اگر مشرف کو وطن واپس لایا جائے تو جیلوں کے دروازے بھی کھولے جائیں اور عدالتیں بند کر دی جائیں کیونکہ عدلیہ کی ضرورت نہیں رہے گی پیپلز پارٹی کے سینٹر رضا ربانی نے اس بات سے اتفاق کیا کہ پرویز مشرف نے کئی مظالم کیے ہیں لیکن ان کا کہنا تھا کہ اگر وہ صحت کی بنیاد پر وطن واپس آنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں تاہم انہوں نے نشاندہی کی کہ وہ اپنی پارٹی کی جانب سے بات نہیں کر سکتے چیزیں بہت مختلف ہوتی ہیں جب کسی شخص کو آئین کے آرٹیکل 6 سنگین غداری کے تحت عدالت نے سزا سنائی ہو ایسے شخص کی سرکاری تدفین کرنا انتہائی نامناسب ہوگا پی ٹی آئے کے سینٹر اجاز چوتری نے کہا کہ قانون کو اپنا راستہ اختیار کرنا چاہیے انہوں نے نوازشریف کو تانہ دیتے ہوئے کہا کہ جو بھی ہو علاج کے لیے بیرون ملک جانے والے کو واپس آ کر مقدمات کا سامنا کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ جب تک قانون کے سامنے سب برابر نہیں ہوں گے ملک ترقی نہیں کر سکتا نوازشریف کا دفاع کرتے ہوئے مسلم لگنون کے سینٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ پارٹی قائد کے ریمارکس کو آمریت کی حمایت کے طور پر غلط نہیں سمجھا جانا چاہیے پاکستان نہیں تو مشرف اور کہاں جائیں گے انہوں نے کہا کہ کسی شخص کو بستر پر اپنے وطن واپس آنے سے نہیں روکا جانا چاہیے جی جو آئی فے کے راہنما مولانا عبدالغفور حیدری کا کہنا ہے کہ جنرل ریٹائر پرویز مشرف اس وقت اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور انہیں پاکستان واپس آنے سے روکنا مناسب نہیں ہوگا انہوں نے کہا کہ نوازشریف بھی علاج کے لیے ملک سے باہر گئے ملک سے باہر گئے